موسیقی 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 نور عمضان المبارک شب وفات جناب خطیدت القبرہ اور مادر زہرہ کے کامالات کے عنوان سے آپ کی خطبت میں تین روز تک حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو یا ایوہ اللہزین آون اب پروردگار کی روش دیکھیں پروردگار کا طریقہ کار دیکھیں کہ پروردگار کس انداز میں اپنے بندوں کو فطری رہنمائی کر رہا ہے ہر انسان فطرتن اپنے نفع اپنے منافع اپنے فائدے کے پیچھے جاتا ہے اور پروردگار انسان کی اسی حص کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اے ایمان لانے والو کیا تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسی چیز کی جس میں تمہارا فائدہ ہے ہر انسان یہی جواب دے گا اے پروردگار کیوں نہیں جب تُو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں جب تُو رب ہے اور میں مربوع ہوں جب تُو مالک ہے اور میں حقیر ہوں میں فقیر ہوں اے پروردگار تُو رہنمائی نہیں کرے گا تو کون رہنمائی کرے گا اب پروردگار یہ فطری سوال اٹھانے کے بعد یہ فطری سوال انسان کے ذہن میں بیدار کرنے کے بعد کہ پروردگار کے ہاتھ میں دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے انسان سوال کر رہا ہے آیا تمہاری رہنمائی کرو ایک ایسی تجارت کی طرف جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایسا فائدہ ہے کہ وہ فائدہ تمہیں عذاب قیامت سے نجات دے گا ہر انسان کہے گا اے خود ہے کیوں نہیں ضرور رہنمائی کر اب پروردگار دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں کدھر حقیقت دو چیزیں ہیں کہ جس کو چار چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے دو چیزیں کونسی ایمان اور اللہ کی رحم جہاد کس پر ایمان اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان تومنونا باللہ ورسولے اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ دو حقیقت اللہ پر ایمان لے کر آئے گا تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے گا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے گا تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ جو جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں ان سب پر ایمان لائے گا چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ نبی کی آل ہو چاہے وہ نبی کے اہلِ بیت ہو ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے گا لیکن اے خدا کیا صرف ایمان کافی ہے نہیں پروردگار آگے فرما رہا ہے تجاہدونہ فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں انہوں نے کامیاب تجارت کی ہے کامیاب تجارت کی شرط ایمان ہے اور ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تجاہدونہ فی سبیل اللہ جملے جملے پہ اگر گوھر کرے تو حق بنتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کوشش کرنا لیکن صحیح راہ میں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر کوشش کرنا کیسی کوشش؟ بے اموالکم و انفسکم اپنے مال سے کوشش کرنا اپنے مال سے جہاد کرنا اور اپنی جانوں سے اپنے نفسوں سے کوشش کرنا اپنی پوری جان اپنی پوری قوت اپنی پوری توانائی سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو اور اس کالوبار میں دیکھیں خریدار کون ہے پروردگار کی ذات بیچنے والا کون ہے انسان جو چیز ہے وہ کیا ہے ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد اور جو قیمت ہے وہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں پروردگار بیاندر آئے یغفر لکم زنوبکم و یدخل کم جنات پروردگار تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے پروردگار تمہیں جنت میں داخل کرنے والا ہے یہ نتیجہ ہے یہ اثر ہے یہ اختتام ہے جو پروردگار پیش کر رہا ہے اب معصومین علیہ السلام کی زواد مقدسہ ان آیات کی اور ان صفات کی اتم میں مزداد ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس مسادیر موجود ہیں جس کی یاد منانے کے لئے جس بی بی کی یاد منانے کے لئے ہم یہاں پر جوا ہوئے ہیں مادر زہرہ جناب خطیج اطلق برا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ دیکھیں ذات کے اندر تمام صفات تمام کمالات جمع ہو گئے ہیں آج شب وفاتہ میں چاہتا ہوں بی بی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی جائے اور انکشاء اللہ آنے والی گفتگو میں بی بی کا انفاق بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے پیغمبر کی راہ میں بی بی ثابت قدم رہی کس طریقے سے اپنا سب کچھ پیغمبر کی راہ میں قربان کر دیا اور اس کے بعد والی گفتگو میں اللہ کی نظر میں قرآن کی نظر میں اہل بیتک تاہرین کی نظر میں زیارات اور معصومین کی روایات کی نظر میں جناب ختگو کا مقام آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا اس گفتگو میں چاہتا ہوں جناب ختگو سلام اللہ علیہ وسلم کی تقریباً بیس کے قریب صفات آپ کی خدمت میں پیش کروں جناب ختگو کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لا رہی ہے سب سے پہلے اللہ کی وہدانیت پر اللہ کی ربوبیت پر اللہ کی خالقیت اللہ کی مالقیت پر جو ذات ایمان لا رہی ہے رسول کی پیروی میں وہ جناب ختیجت الکبرہ کی ذات ہے اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع عامہ اور خاصتہ دونوں کی روایات کے مطابق خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات جناب ختیجت الکبرہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے صرف خدا پر ہی ایمان نہیں لائی بلکہ جب پیغمبر پر وہی نازل ہوئے یہ بھی پیغمبر کسی کو بیان نہیں کر سکتے جناب ختیجت الکبرہ تصدیق کر رہی ہے تعیید کر رہی ہے جناب ختیجہ کی ذات جناب ختیجہ وہ ذات جو پیغمبر کے پیچھے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے جناب ختیجہ کی ذات جناب ختیجہ کی ذات وہ ذات کے آپ جا کے محدثین کے اقوال دیکھیں سب سے پہلے رسول خدا سے روایت نقل کرنے والی ذات احدیث نقل کرنے والی ذات جناب ختیجہ کی ذات ہے وہ ذات کہ جب تک رسول خدا زندہ رہے جناب ختیجہ کو یاد کر کے گریہ فرماتے رہے ہر زوجہ کے سامنے پیغمبر اکرم نے جناب ختیجہ کو یاد کیا ہر زوجہ سے زیادہ جناب رسول خدا نے جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا حتیٰ قیفیت یہ تھی کہ جناب ختیجہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے تھے جب کبھی گوست قربان کرتے تھے جب کبھی گوشت آتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے گوشت کو جناب ختیجہ کی دوستوں میں بھیجواتے تھے سہلیوں میں بھیجواتے تھے یعنی جو ختیجہ کا دوست تھا وہ پیغمبر کا دوست تھا جو ختیجہ سے محبت کرنے والا تھا یا ختیجہ جس سے محبت کرنے والی تھی وہ پیغمبر کا دوست تھا بعض ازواج نے اعتراض بھی کیا یا رسول اللہ ہم میں ایسی کیا کہوئی ہے وہ تو ایک ضعیفہ تھی نعوذ باللہ اس کے تو داعت بھی موجود نہیں تھے آپ کیوں اس سے اتنی محبت کرتے ہیں پیغمبر نے جواب دیا خبردار ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی ماں تھا جب ساری دنیا میری تقزیم کر رہی تھی ختیجہ نے میری تصدیق کی جب ساری دنیا مجھے جھتلا رہی تھی ختیجہ نے میرا اقرار کیا میرا ساتھ دیا جناب ختیجہ کی ذات وہ ذات کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے جس سے ازدواج کیا وہ جناب ختیجہ کی ذات اور جب تک جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی پیغمبر نے کسی اور سے ازدواج نہیں کیا یہ جناب ختیجہ کی پذیلت ہے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد اور نسل کوسر نصیب ہوئی تو جناب ختیجہ کے پاک بطن سے نصیب ہوئی یہ جناب ختیجہ کو سعادت حاصل ہے کہ خدا جس کی شان میں فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوسر ہم نے آپ کو پاکیزہ نسل عطا کی یہ جناب ختیجہ کا مقام ہے کہ جناب ختیجہ پیغمبر اکرم جناب زہرہ امام علی امام حسنین کریمین کے ساتھ بہشت اور جنت کے درمیان کھڑی ہوں گی اور مقام شفاعت آپ کو حاصل ہوگا آپ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر رہی ہوں گی یہ مقام ہے جناب ختیجہ کا ہر مسلمان جنت کا خواہش مند ہے لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ختیجہ جنت تیری مشتاق ہے جنت کو تیرا شوق ہے جنت تیرے دیدار کے لئے ترس رہی ہے اے ختیجہ تو وہ ذات ہے جناب ختیجہ کی ذات آپ تصفر کیجئے وہ عرب کی جاہلیت کا معاشرہ وہ گمراہ معاشرہ وہ پست معاشرہ اس زمانے میں قبل از بیست قبل از رسول جناب ختیجہ کی ذات تاہرہ کے نام سے معروف ہے عرب میں جناب ختیجہ کا لقب ہے تاہرہ پاکیزہ با افت باہیا خاتون ہے جناب ختیجہ عورت کا مقام اسلام نے بلند کیا ہے اسلام نے عورت کو قید اور بند میں نہیں ڈالا اسلام نے عورت پر پابندیاں نہیں لگائی اسلام نے عورت کے مقام کو جناب ختیجہ کو عزت دے کہ قرآن جناب ختیجہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے خدا جناب ختیجہ پر سلام بھیج رہا ہے عالمہ تاہرین جناب ختیجہ کی عزت کر رہے ہیں اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے جناب زہرہ کے لئے رسول کھڑے ہو رہے ہیں جناب زہرہ کے ذریعے سے کربلا کا پیغام گلی گلی پہنچ رہا ہے اور ہم جس شہر میں موجود ہیں جناب فاطمہ معصومہ جس کے لئے معصومین تاقید کر رہے ہیں جس نے جناب معصومہ کی زیارت کی اس کے لئے جنت واجب ہے یہ ایک عورت کا مقام ہے جو اسلام دے رہا ہے پاکیز کی اس وقت جب پیسہ بھی ہے اس وقت جب دولت بھی ہے اس وقت جب شہرت بھی ہے اس وقت جب حسنب زیبائی بھی ہے لیکن جناب ختیجہ کی ذات تاہرہ کے نام سے معروف ہے اب زیب دیتا ہے کہ انہی کی نسل کی شان میں خدا وندت متعل قرآن مجید میں فرمائے یہ حق بنتا ہے کہ آئے تطہیر ان کی شان میں نازل ہو وہ بی بی کے جس کے بارے میں رسول فرمانے حاضی صدیقت و امتی جناب ختیجہ میری امت کی صدیقہ خاتون ہے جس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہے جس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہے جس کے اعتقادات اس کے عمل کے مطابق ہے صدیقہ یہ معنی عزیزان گرامی قدر اس پر خود ایک ایک درس دیا جا سکتا ہے خود کتابیں لکھی جا سکتا ہے کہ صدیقہ کے اندر کیا مفہوم پوشیدہ ہے صدیقہ کے کیا معنی ہے قرآن میں صدیقین کا کیا مقام ہے حدیث میں صدیقین کا کیا مقام ہے لغت سے بحث کی جا سکتی ہے اور اس قدر بحث کی جا سکتی ہے خود ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک کلام کے اندر ایک ایک لقب کے اندر بی بی کے ایک ایک نام کے اندر بحث موجود ہے لیکن خلاصتاں اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں بی بی کو امام سادق علیہ السلام جب ایک ایک عورت کا ایک ایک صفت شمار کر رہے ہیں دس عورتوں کی امام سادق میں دس صفات شمار کی ہے فلا عورت میں فلا صفت تھی فلا عورت میں فلا صفت تھی لیکن جب جناب ختیجہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو بھی امام سادق فرماتے ہیں جناب ختیجہ کے اندر رازیہ کی صفت موجود تھی یعنی کیا یعنی بی بی ہمیشہ اللہ سے رازی تھی اور پیغمبر اکرم کی زیادہ جب پڑھتے ہیں تو جناب ختیجہ وہ کس نام سے مخاطب کر رہے ہیں مرضی بھی مرضیہ بھی ہے رازیہ یعنی کیا یعنی بی بی اللہ سے رازی ہے مرضیہ یعنی کیا یعنی اللہ بی بی سے رازی ہے ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ سورہ فجر کی آئیے کریمہ عزیز آنے کے لئے یہ بی بی کا مقام ہے سیدت القریش ملیقت العرب یہ بی بی کا مقام ہے یہ بی بی کی صفات خیر النساء ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں متعدد حدیثوں کے اندر جناب ختیجہ وہ خیر النساء کیا کہ سب سے زیادہ بہترین سب سے زیادہ خیر والی سب سے زیادہ اچھائیاں رکھنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ جناب ختیجہ کی ساتھ ہے بی بی کی وفات پر عام الحزن کرا رہا دیا گیا یعنی پورا سال گم کا ساتھ پورا سال مصیبتوں کا سال پیغمبر پر مصیبت ہے کیا ہوا شیبی ابی طالب میں شیبی ابی طالب وہ حادثہ وہ سانحہ تین سال تک جب دیکھا کہ اب قریش نے اب مکہ والوں نے اقتصادی طور پر بائیکوٹ کر دیا اقتصادی طور پر سخت پابندیاں ہیں جناب ختیجہ اور رسول کے خاندان پر اب حضرت ابو طالب نے کہا مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا اب مکہ میں محمد کی جان کو خطرہ ہے اب شیبی ابی طالب میں چلے گئے وہ وادی کے جہاں پر تین طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھلا رستہ ہے جہاں پر دفاع آسانی سے ہو سکتا ہے اور حملہ مشکل سے ہو سکتا ہے وہاں پر چالیس جوان ہیں جو ہر رات حفاظت کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کی حضرت ابو طالب کی نگرانی میں اور ہر رات پیغمبر کے بستر پر امیر المومنین سو رہے ہیں اس سختی میں اس مصیبت میں اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جنابِ خطیجہ تلخبرہ ساتھ ہے جنابِ زہرہ جو کمسن ہے ساتھ ہے پتے کھا رہے ہیں جری بوٹیاں کھا رہے ہیں سختی کا عالم ہے لیکن جنابِ خطیجہ ملیقت الارب سیدت القریش پیغمبر کے ساتھ ہے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا کسی قدم پر کسی مقام پر صرف مال سے جہاد نہیں کیا بلکہ اپنی جان سے بھی جہاد کیا مال سے بھی جہاد کیا ہے اور اپنی جان سے بھی جہاد کیا ہے جب بیوی کا آخری مقام آیا بیوی ترک رہی ہے عالمِ احتزار ہے پیغمبر موجود ہے جنابِ زہرہ موجود ہیں اس وقت جب مصیبت کا عالم ہے پیغمبر اکرم تسلی دے رہے ہیں وہ بیوی جس نے سب کچھ قربان کر گیا آج اللہ کے رسول سے کچھ تقاضہ کر رہی ہے آج اللہ کے رسول سے کچھ مان رہی ہے آج اللہ کے رسول سے کچھ طلب کر رہی ہے لیکن بی بی خود طلب نہیں کر رہی ہے کہ رسول کو شاید شرمندگی نہ ہو رسول کو شاید احساسِ ندامت نہ ہو جنابِ زہرہ کے ذریعے سے کچھ طلب کر رہی ہے یاد ختیجہ تلکبرہ کیا طلب کر رہی ہے رسول سے آج تک تو آپ نے سب کچھ رسول کو دیا ہے آج پہلی دفعہ کچھ طلب کر رہی ہیں بابا اممہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ اپنے کبہ میں دفن کیجئے گا جس میں آپ پر وحی اترا کرتی تھی جناب زہرہ رسول سے فرما رہی ہے بابا اممہ نے فرمایا ہے آپ خود اممہ کو قبر میں اتاریے گا آپ خود انہیں گسل اور کفن دیجئے گا بابا اممہ کہہ رہی تھی اممہ کو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ خود قبر میں اتاریے گا اور ایک اور آخری بات ہے بابا اممہ کہہ رہی تھی اگر ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو انہیں معاف کر دیجئے گا انہوں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا سب کچھ لٹانے کے بعد جناب ختیجہ رسول خدا سے کیا کہہ رہی ہیں احسان نہیں جتا رہی ہیں یہ نہیں کہہ رہی ہیں میرے پاس جو کچھ تحمیر قربان کر دیا نہیں یہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کی راہ میں یہ کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے آپ کی خطبت میں کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب جناب ختیجہ القبرہ کو پیغمبر دفن کر کے آ رہے ہیں تو جناب زہرہ پیغمبر کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر پوچھ رہی ہے بابا اممہ کہاں ہے بابا اممہ کہاں ہے بابا اممہ کو کہاں چھوڑا ہے اس وقت رسول خدا جناب زہرہ کو تسلی دے کر کہہ رہے ہیں بیٹا تو اس فکر مت کر تیری اممہ جنت میں مریم اور آسیہ کے ساتھ ہے تیری ماں کے لئے جنت میں محل موجود ہے تیری ماں کے لئے جنت میں گھر موجود ہے تو کیوں فکر مند ہو رہی ہے اور بس آخری واقعہ اور شب وفات ہے اگر ایک کترہ بھی آنسوں نکل جائیں تو شاید کچھ حق ادا ہو جائے اس رسول کی زوجہ کا جو آج تک مظلوم ہے آج تک بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں اس بی بی سے بغض اور انات کی خاطر اس بی بی کا نام حسن کر دیا گیا بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں اس بی بی سے ایک روایت تک نکل نہ کی گئی سو آج بھی اس بی بی کی قبر پر جانے پر پابندی ہے آج بھی اس بی بی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھ سکتے زیارت نہیں کر سکتے سلام نہیں کر سکتے یہ بی بی کی مظلومیت ہے ایک کترہ آنسوں بی بی کے لئے بہتر جنگ بدر ہے قیدیوں کو لائے گیا رسول کے سامنے اور جب قیدیوں کو آزاد کرنے کا موقع آیا تو مطالبہ کیا گیا جو فدیہ پیش کرے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا جناب ختیجہ کی بہن کی بیٹی ہے زینب ان کا شوہر بھی کہتی ہے کافر ہے جب اس سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے ایک ہار رسول کی خدمت میں پیش کیا جب رسول اللہ نے وہ ہار کو دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رحم اللہ ختیجہ یہ تو ختیجہ کا ہار ہے اللہ اس پر رحمت نامل کرے اصحاب دیکھ رہے ہیں مبارک پر جناب ختیجہ کی یاد میں پیغمبر رو رہے ہیں اصحاب کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے آپ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ کرے یہ آپ کا مال ہے پیغمبر اکرم وہ ہار واپس کر دیتے ہیں اس شخص کو جائے اپنی زوجہ زینب کو دے دے وہ ختیجہ کی بہن کی بیٹی ہے جب وہ پینے گی تو جناب ختیجہ خوشی نصیب ہوگی جناب ختیجہ خوشحال ہوں گی اور جب جناب ختیجہ خوشحال ہوں گی میرا دل خوشحال ہوگا اللہ عرش پر خوشحال ہوگا یا رسول اللہ آپ نے برکل صحیح کیا یا رسول اللہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا یا رسول اللہ حق بھی یہی بنتا ہے یا رسول اللہ لیکن ایک آش آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کرتا وہ تو آپ کی بیٹی کا باغ تھا جو ظالموں نے انہیں نہ دیا ایک آش فقط باغ نہ دیا ہوتا آپ کی بیٹی کو مسجد میں جتلایا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پر ظالم آب اور لکڑیاں لے کر آئے ایک آش صرف آب اور لکڑیاں لے کر آئے ہوتے نہیں صرف آب اور لکڑیاں لے کر نہیں آئے بلکہ آب جلائی گئی گھر کے دروازے پر لہات ماری گئی اور ظالم شکی گھر میں داخل ہوئے اللہ و لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللذین ظلم و ایام انکلبین پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو جناب خانتی سے تلکوبرا سلام اللہ علیہ کی راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرما فرحمتک یا ورحمت رحمی